لبایچا یا حسین 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 جو پہلائی جو سنید قرآن کا سب سے بڑا حدب انسان کے لئے جو انبیاء کے ذریعے پہنچایا ہے جو نے اسلام یہ ہر نبی اپنے پاؤنٹیز پہنچنے کی پہلائی کے لئے ہر نبی اپنے بھی آ کر ان کے بیلیوز کو دلدہ دیا اور انہوں نے انسان بنایا ہے وہ ہے اسلام اسی لئے پرگردی لگ ہرشا فرما رہا ہے کہ جو اسلامی پروگرم بہت چکا ہے زمین پر اسے پساد نہیں کر دو لاتوک سلو بالحل پر پید اصلاح عام یہ خاتیر اللہ جو کردتے پساد نہیں کردے اور ایک مخان بخور البخار مستکامل منابقین کے اصاف نہیں خد شب پر مرائے ویزا بیلدہم لاتوک سلو بالحل پر قالو انما نعنون مصفون جب ان سے کہاں جاتا ہے کہ پسار نہیں کرو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلاح کرنے والے لوگ ہیں یعنی اسلاح ایک ایسا بارنا ماں ہے دوست اور دشمن دونوں چاہتے ہی کہ اسی گفت کو استعمال میں لے کر رہے ہیں یہ کوئی معلومی بات نہیں ہے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے اِنَّمَ خَرَشْتُ لِقَلَبِ الْاِسْلَافِ اِمْتِ جَرْدِی میں جو قیام کیا ہوں یہ میرے جردی اممت کی اسلاح فرماتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں اسلاح کی بہت شرائع کیا ہے اگر ہم اسی طریقے سے اسلاحی پہلوں کے اوپر مکم کریں تو بہت سارے مجالی بہت ساتھیں کہ آج یہ اسلاح کو اس برنامے کو یعنی اس موضوع کو فیلن آج کے حد کر آپ کے سامنے بیان کروں اس کے بعد ہی کا دنسے موضوع کی طرف جائیں اسلاح میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی مودیلیت ہونا چاہیے مودیلیت یعنی مینجرز کی زیادہ کیسے مینجرز ہوگی ہیں دین میں کس طریقے کے لوگ مطافلت کریں ہر ایک کوئی اجازت نہیں ہے دین میں مطافلت کرنے کے لیے دین کے جو بڑے شعبے ہیں وہیں ایک جو معمولاً عبادی شعبہ جسے کہا جاتا ہے ایک عبادی شعبہ ہے جو سارے عبادتوں سے رکھتا ہے یعنی ورشپ کا دوسرا شعبہ پرہنگ ہے پرہنگ کلچر ایک دین کا کلچر ہوتا ہے دیکھیں بہت سارے موسیل کمیویٹی کلچر ہمارے سامنے آپ کی ڈاؤن کے سامنے وہ جائے کلچر ہوتا ہے ان کو دیکھتے ہی نہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مزلما کے پنات پتیلے سکھا جاتا ہے کھوڑھ ہندوز نہیں ہے کلچر بہت اپیکٹ شکتا ہے ہندوز میں بہت سارے ایسے خیلکیں پائے جاتے ہیں جت کا کلچر ہے کپروں کا کلچر ہے بہتر ان کے رہنے سہنے کا کلچر ان کے دہروں کے انتر کا کلچر ان کے ملاقاتوں کا کلچر یعنی کلچر دومیوک کرتا ہے ایک کلچرل اپیر دین کے اوکر سافی اثر کرتا ہے اسلامی کلچر بات بہتر ہے شیش امامی والے ہمارے کے انتے ہیں اسلام کے اندر اگر ان کی طرف دیکھیں کلچر وہ آزے توہر سے نظر آتا ہے لیکن ہمارا کلچر نہیں ہے ہم لوگ مخلوق ہیں ہم اگر مجبتوں میں آگیا ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیع کلچر ہے اگر مسجدوں میں جائن ہمارے کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ شیع کلچر ہے کلچر نہیں ہے لیکن باہر سے کوئی بھولیت مشاقص نہیں ہے اندونی کار نہیں ہمارے کا ہر نحاس سے ایک ورشیب کا کلچر ہوتا ہے ایک ورشیب یعنی بیبادی مسائل دوسرا کلچر اور تیسرا احتساط ایکانومی ایکانومی بھی کافی اثر کرتی ہے اگر ان شعبوں کے اندر ہو جائے نا فاصلہ غلط لوگ ہوتی لیے پر جائے غلط لوگ ہابی ہو جائے تو یہ اسلام کا ایک نیا موت کلے گا لیکن مندی صورت میں کلے گا یہ برا ایمپیکٹ ہوگا آج ہمارے کمیونٹی کے اندر مسحط کے اندر یا دلنے کے اندر جو غربت پائے جاتی ہے اس کا مطلب ایک اچھے کانسٹیٹوشن کو ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا ہے جو اقتصادی نظام ہے ہمارا جو خمس کا نظام ہے زکاة کا نظام ہے صادقات کا نظام ہے یہ نظام کئی نہ کئی پر ہمارا مارت کھا رہا ہے جس کی بنا پر ہم غربت کو دور نہیں کر سکتی ہے اور یہ کافی گہرا مسئلہ ہے اگر اس چیزی طرف تحجر نہ دی جائے باقی سیدھیں مشکل میں آ جائیں کیونکہ نظام اقتصاد ہمارے لئے بہت امپورٹن ہے اسی لئے خمس کا نظام ہے ہمارے پاس زکاة کا آئے غلصال میں کتنا نکالنا ہے خمس اس کے خوانین ہیں جو آپ کون اپنے کولمہ سے کہنوں کہا جائے کی جو آپ کے مبلددین ہیں اس سے ان کے احقام سوال کر سکتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس لوگری ہیں جو خمس پابندی سے ادا کرتے ہیں جو زکاة جنرے ہیں یہی بات اہل سنت کے اندر ایک اچھی ہے بیتلمان کا دن اپا بیتلمان ہوتی ہے اندباس بیتلمان ہوتی ہے اس کے ذریعے سے خود بیتلمان کے ذریعے سے ان کے وفاہی مشکلات کو ضرور کر دیں یہ ہمارے پاس مخفوض ہے کامیلاً دنیا کے لئے عالمی ستے پتہ ہی بات کر رہا ہوتی ہے اندوستان کے لحاظ سے خورت مخفوض ہے یہ جس کے اندر غربت پر یاد دی ہے مسجد کے میرا میں غربت آگی ہے آشورخانوں میں غربت آیا ہوتی ہے گھروں کے اندر غربت آجاتی ہے جو سب سے بڑا دشمان ہے جو سب سے بڑی موت ہے یہ کہ امام علی فرما میں الفا موکل اکبر بعض چیزیں امام نے فرما یہ جو موکل اکبر الفا موکل اکبر الفا موکل اکبر یعنی فاک جہل یہ بڑی موتیں ہیں جب تک یہ نظام اصلاح نہ ہو تو دوسرا نظام اصلاح ہونا بہت مشکل ہے اس لئے امام کے سارے چار سالہ جو حکومت تھی اس میں امام کے اگر کار کردگی کو دیکھا جائے امام نے مسلمین کی رفاہی مشکلات کو حل کیا ہے میں نے خود امام فرما دے یہ بات کو کہ میری تو میرے دور حکومت میں نہ تمہیں بھوکا ملے گا نہ تمہیں اوریان ملے گا نہ تمہیں دیگر ملے گا این جو بیسک نیڈز ہیں لوگوں کے امام حل فرما دے گا کس کے ذریعے سے حل فرما دے گا اس ہی بیٹن مال کے ذریعے سے اسے کہتے ہیں ایڈمینیسٹریشن آج ایڈمینیسٹریشن بہت ہے ہمارے پاس آرڈونیزیشن بہت ہے چھوٹے بڑے اوخاف ایک بڑا سبجیکٹ ہے ہمارے پاس اوخاف جو کاف کی جاتے ہیں ہندوستان کے اندر اوخاف ایک میجر پوپٹی ہے انڈیا کے جو بڑے درامادوں میں سے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں سے وف ایک بیجر پروپٹی ہوتا ہے وف کا منشاہ بھی معلوم ہو جاتا ہے وف کا منشاہ وف کرنے والا ایسے ہی نہیں کرتا اور تھی بینیفٹ اپنی کمیونٹی ہوتا ہے یعنی ایک امت کی بھلا وہ بہبودے کی کیلئے ہوتا ہے وف ایک آدمی بیجر اپنی ایک پروپٹی ایک گراؤنڈ ہو یا ایک اکر ہو یا کئی گراؤنڈ ہو یا کئی اکر ایک بڑی بڑی زمین باف کردیں مسجد کے لیے آستانی کے لیے حسینیہ کے لیے خبرستان کے لیے شاپی خانے کے لیے اور آنے والے جو فند اس کے اسے غاف کردیں دیواؤں کے لیے یعنیوں کے لیے یہ کرنے والا شخص کوئی احمد شخص نہیں ہے اس نے جو کیا تھا یہ اللہ کے لیے کیا تک کیوں کیا تھا یہ قوم کو اپنے نیجی بچوں کی طرح دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے اس کی اولاد پریشان نہ ہو یہ نہیں کہتا کہ قوم کی اولاد بھی پریشان ہو یہ نہیں چاہتا کہ قوم کی اولاد دھکے کھاتے پی رہے یہ نہیں چاہتا کہ قوم کی اولاد در بدر ملے آپ پیلا ہیں جا کر کہ میری فیس کا انتظام کریں میری فنا کا انتظام کریں میری شادی کا انتظام کریں وف ایک میجر ٹوپک ہے یہ اور اساس مسائل میں سے ہیں اگر وف کی اسلام نہ ہو سکے تو کافی ڈیزاسٹرز ہوں گے امت کے اندر کیونکہ یہ عظیم خزانہ ہے الہی خزانہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اسے چھوڑا نہیں جائے گا اورگنائیڈیشنز کے اندر ممبر بن جانا ٹرسٹی بن جانا یہ سب آسان ہے لیکن اس کے بعد جو مرائل ہوتے ہیں ادالت کے مراحل اصلاحی مراحل اگر اس میں انسان پورتا ہی کر جائے اس کے لئے بڑی پوچھیں اس کے لئے چھوٹ نہیں ہے خبر میں بردہ محشار یعنی یہ سارے مراحل پر جلدی شفاق اسے نصیب نہیں ہوگا اس امانتداری کا نام ہے یعنی بیت المال بیت المال کے اگر مودیت نہ ہو اس کے قوانین نہ ہو بیت المال نیچی پروپٹی میں شامل کر لیا جائے گا امیر شام بیت المال اس طریقے سے استعمال ہوتا تھا یہ سب اپنا دا کی پیسہ ہے شام نے دمشق میں کہا کہ خزرہ جسے کہایا ہے گرین پیلیس گرین پیلیس بنائے تھا امیر شام نے حضرت عبوزر محمد پر جب تشریف کے جانے لیتے ہیں یہ موچندر پیلیس جو لوگوں کے لیگائیں دیکھتی رہ جائیں موزر میں محمدیہ سے دو چیزیں کہی تھی بس اگر تُو نے اس پیلیس کو اپنے پیسوں سے بنا ہے اپنے پیسوں سے جب تعمیر کیا ہے تو تُو نے اسواف کیا ہے اگر تُو نے بیت المال کے پیسوں سے تعمیر کیا ہے تو تُو نے دھونا کیا ہے یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے لب سے دھنا یعنی محصیت اتنا سارا پیسا جب موڑ گرائی کے پیچھے لگا دیا جائے زینتکاری کے پیچھے لگا دیا جائے عدف فتم ہو جائے یعنی میں ایک مسجد بنوں مسجد بننے کے بعد مسجد تعمیر کرنے کے بعد اسے میں آرکیٹیکٹ کے حوالے کروں اس کا انٹریلیئر اس کا ڈیکوڈیشن ہاتھ چیز کے لیے آپ سے خوبصورت ہو کوئی عیب نہیں ہے لیکن یوٹلائیزیشن بھی اسی مطابق ہونا چاہتا ہے کافی اثر رہتا ہے یوٹلائیزیشن کی بعض افات اگر آپ دیکھیں گے آپ تک پتا چلے گا یا آپ اس معاملے پر تحقیق کریں معلوم ہو جائے گا رہبر معظم انقلاب اسلامی اصلاً بعض جمع گرائی عمارتوں سے دور یہ میں کھل کر نہیں بیان کر سکتا ہوں بعض جمعوں پر حضرت عائض اللہ الرحمنہ جب تخریر کو جاتے ہیں تو اپنے حسینیہ کی کارپیٹ جو تاستیر خود ایرانی میں کارپیٹ ہوتی ہے جو کچھ اپنے حسینیہ میں آپ دیکھیں گے اگر انٹرنیٹ کے دردے سے دیکھیں تو ماہمولی سی کارپیٹ کارپیٹ میں نام دے رہو ورنہ وہ ہے موکیٹ موکیٹ ٹائل اس کے اوپر بیٹ کر تقریب کرتے ہیں تقریب کرائی یعنی ایڈمنیسٹریشن میں تقریب کرائی کافی نقصان دے امت کے لئے یہ پرائیوٹ آئیزیشن اسی لئے کیا جاتا ہے ائرپورٹ پرائیوٹ آئیزیشن کرنا پرائیوٹ آئیزیشن پرائیوٹ آئیزیشن کرنا تاکہ تقریب کرائی اور اس کے پرائیوٹ آئیز کی لوگوں کو پینچا جائے اور کم پیسوں کے ذریعے سے زیادہ آمدانی کا ذریعہ کیا جائے اور جمل کرائی یعنی اٹریکٹ کرنا لوگوں کو امیر شاملہ بھی یہی فلسفہ تھا اس کی فلسفی کی یہی تھی جب ایک حاکم اسلامی میں اس کو خط لیتا کہ میں نے سنا کہ تُو نے ایک گریم پیلیس بنایا ہے اور تجرب اللہ سے بہت ساندار اللہ جواب ہے یہ تُو نے اتنا پیسا کیوں لگا ہے اپنے محل پر تو وہ جواب میں لکھتا ہے میں جس کے پروس میں ہوں اس پروس کا نام ہے روم وہاں کی بادشائیت مشہور ہیں یوروپین اور میں یہاں پر رہے کر اسلام کو ظلیل نہیں کر سکتا اسی لئے میں بھی عادی شان عمارت بنایا ہوں تاکہ روم کے مقابل میں میں اسلام میں آ جاؤں تاکہ روب اسلام روم کے اوپر آ جاؤں یعنی یہ فلسفہ ہوتا ہے انگروں کا تجرب اللہ کر رہی ہے اقتصاد کو اس طریقے سے لکھیں دوسری طرف خرم بسٹم کا ایک عظیم رہبر امام خمینی آپ ان کے حسینیہ میں جائیں جاماران حسینیہ جاماران آپ دیکھیں گے کہ آپ اس حسینیہ کے چھت کے نیچے ایک طرف وائٹ پینٹ ہے اور ایک طرف ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے آپ تب انچاللہ تشکیت لے ایک پروگرام میں دیارت کے علاوہ ان چیزوں کی طرف بھی دے ایک اس طریقے سے دنیا پر حکومت کرنے والے جس کے بارے میں پیپر میں آیا تھا دبین اشوک دیورٹ پاسلز 1989 میں وہ شخص جو دنیا کو ایڈا دیا ختم ہو گیا گزر گیا یہاں سے اس کا محل جا کر دیں کہ کتنا بڑا ہے جو تین کمرے کا تین کمرے کا ایک رہبر کا محل محل کہیں گے سکے یعنی اس کے تین کمرے اور اس کا سہن اگر ملایا جائے تو رضا شاہ پہلا بھی کا ایک پابچھے خانے کے برابر بھی نہیں اتنا سیمپل لیڈر آمار امام خومینی حسینیہ میں جا کر دیکھا جائے ایک طرف بینٹ ہوا ایک طرف چھوڑ گیا ہے بینٹ وہ اندر آئے تخریر کرنے کے لئے بیٹھ گئے وہاں پر تخریر کر چکے اور جب واپس اندر گئے بیت آئے فوراں بیٹے سے کہا کہ جاؤ جو حسینیہ کا انچارج ہے آپ کے آفیس کے اس حسینیہ کا انچارج اس کو میرے پاس بولا بلایا گیا وہ آئے فوراں ابھی خوابہ بھی نہیں اتارا تھا وہیں بیٹھ کے پاس دھر کے اسی کرسے پر آنے کے بعد کہا جو پینٹنگ کا کام چل رہا ہے میں نے حسینیہ میں یہ کس کے پیسوں سے چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ آپ یہ ہے کہ یہ حسینیہ ہے جہاں پر ہر کوئی رہا تھا اس کیا ہم نے سوچا کہ آفیس کے پیسوں سے ایک پینٹ کروا جاں پینٹ کوئی بھاری پینٹ نہیں ہے آج کی طریقے سے نہیں آئیل پینٹ سے اگلوں کہا جائے کہ ایک بات مار دیا جائے تو دس سال تک چلے معمولی ایسا چونازی سے کہا جائے یعنی اس طریقے کا پینٹ سفید کی ایسا پینٹ اگر بارش ہوگر آپ پڑھنے لگے تو اس نے دھردے بھی آیا تو معمولی سپنٹ فوراں انہوں نے حکم دیا کہ اس کام کو وہیں پر رکھ دیا جہاں میرے پاس اتنا پیسہ احترسادی مینجمنٹ ایک لیڈر لیڈر اسی طریقے سے ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس شعبیں ڈیوائیب نہیں ہیں شعبوں کے الگ الگ لیڈر نہیں ہیں آل سعود کی حکومت نہیں ہے اس سیاست آل سعود کرے گی سعود کی خاندان کے ہاتھ میں سیاست ہوگی یا دین عبدالل وحب کے خاندان کے ہاتھ میں ہوگا یہ ہماری لیڈرشپ نہیں ہے ہماری لیڈرشپ جو نماز جمعہ پڑھائے گا جو لیڈر نماز جمعہ پڑھائے گا وہی لیڈر جنہیں بھی لیڈ کرے گا یہ مانی ہے وہی لیڈر فرن کا بھی لیڈر ہوگا وہی لیڈر پولٹیکل لیڈر بھی ہوگا وہی لیڈر ہمارے پاس ہر مسائل کو حل کرے گا اسی لیے نظام اسلامی اگر نظام اسلامی کے بارے میں جو امام ہیں کہ اہداف ہے حکومت اسلامی اگر وہ ٹاپک اس عشرے میں آ جائے تو انشاءاللہ ایسی اور بھی باتیں آپ کے سامنے بھی ہم بیان کریں گے تو نظام اختصاص نظام فارحان اور نظام عبادی یہ تینوں کافی اساس نظام حضر ان مانیجمنٹس کے اندر کوئی غلط پرسن آ جائے غلط آدمی آ جائے تو بہت بڑا موسائے بیٹ المال کے لئے صدر اسلام میں پانی کی طرح پیسہ بہایا لیا تھا وہ صحابی جس کے پاس ایک بھوڑا ہوتا تھا ایک بھوڑا وہ اس کے پاس ہزار ہزار شطور آ گئے لال بال والے شطور لال بال والے شطور اور آرڈنری شطور اون لال بال والے شطور اور آرڈنری شطور لال بال والے شطور لال بال والے شطور یعنی آج کے دمانے کے لئے سے دیکھا جائے تو آج کے بی ایم جب ہوتا ہے مرسلی دریم آج کے دمانے کے لئے اور مہنگا تریم ایک ایک صحابی کے پاس پانچ سو اون اس طریقے کے ہزار اون دس ہزار بھکرے صحابی کے پاس تجملات کیا رہا ہے اس طریقے کے لئے لیکشوریس زندگی لیکشوریس وائرس ان کے اندر اتنا ہو چکا تھا اب یہ لوگ جہاد کے جاتے تھے ان کے پاس کیلکولیشن ہوتا تھا کہ اگر ہم اتنا کریں گے ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے یعنی پہلے سے جاتے تھے جہاد میں اللہ کے لئے اگر ہم جنت کریں گے رائے خدا میں اللہ راضی ہوگا اگر مر جائیں گے تو ہمارے لئے جنت تجری ہیں ہمارے لئے یعنی محلات ان باغات ہیں جنات کے اندر بہش کے اندر کتنا فرق ہے ابیود میں اے نمبر کے بعد یعنی یہ لوگ مادی گراہ ہو چکے تھے میٹریالیسٹ ہو چکے تھے پہلی بات اللہ سے پہلے پہلی بات دولت کی ہوتی تھی پیسوں کی بات ہوتی تھی اس لئے کہ مدیریت نہیں مدیریت رہبریت کافی اثر کرتی ہیں آج جو لوگ ہم لوگ اگر جاتے ہیں بیت علمان کا پتہ نہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہم لوگوں سے کہ گھر کے خرچ میں سے کم کیا جائے اور بیت علمان سے زیادہ استعمال کیا جائے چارجرز الگ نام سے پیٹرول چارجرز کنونینس آنے جانے کا پیسہ پلانچیس کا پیسہ یہ سب یعنی یہ بہانیں ان چیزوں کے بہانیں جس طریقے سے پہلے صدر اسلام میں بھی ہوا تھا یہ فالیسی لائی نہیں تھی کہ پرانے لوگ جو سینئر لوگیں ان کے پیسے میں اضافہ کیا جائے یہ کافی نقصان دے بن جاتا ہی ہے ارگنیزیشن اگر خیلی طریقے سے نہ چلائیں جائیں لوگ اگر اس میں آ جائیں کیونکہ وہ ارگنیزیشن وہ ارگنیزیشن ہیں یعنی ادارت اسلامی جہاں پر وائٹ کالیج لوگ آتے ہیں جن کے لیے یہ کہنا برا ہوگا کہ یہ لوگ بہت کافی اچھے لوگ نہیں ہے یہ سب نہیں کہہ سکتے ریپیوٹڈ لوگ امام علی علیہ السلام اس آقر الزمان کے حضات میں فرماتے ہیں مساجدوں یوم آئی دن اومرت من البنا و خراب من الہدا اماروہ و سبکانوہ شر و احمد الارض و فیہم تخرج الفتنة و فیہم تخرج الفتنة یعنی اماروہ اس کی آبادی کرنے والے اس کے ادمنسٹریٹرز شر و احمد الارض یعنی زمین کے بتلین لوگوں میں ان سے فتنہ ظاہر ہوگا اتنے فتنے سے مراد یہ نہیں کہ فساد لڑائی چھگڑیں گے فتنے نہیں بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے اندر سے یہ ظاہر ہوگا کرپشن ظاہر ہوگا ان کے اندر سے مسمینجمنٹ ظاہر ہوگا ان کے اندر سے گھبلہ پیسوں کا گھبلہ کرنا الگ اورنیزیشن کے ذریعے سے وائٹ مانی کریں گے پیسوں کو دھویا کریں گے اس طریقے سے اس لئے ایک حساس سبجیکٹ امام علی علیہ السلام ایک دینار بھی اگر بیتلمان سے صحیح راپے خرچ نہ ہو تو امام کافی آسودہ ہو جاتے ہیں دیکھیں امام نے کیسے کیسے میجرز لے اپنے دورِ حکومت میں سب سے پہلے جو ایناؤگرل خوش باتا ہے امام کے خلافت کا اس میں امام فرماتے ہیں کہ یہ خبردار میں یہ بیتلمان کا پیسہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی کے جہز کا حصہ بن چکا ہے تو بھی اس میں سے نکل گاؤں گا خود پر شکریہ اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ کس طریقے سے امام نے وہاں پر حکومتوں کے بارے میں بیان کیا ہے کیسے دردِ دل پیش کیا ہے امام نے کنوں کے مطمئن کے بارے یعنی مدیریت فت کرتی ہے دنیا کے ساتھ اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ دنیا لے کر دل میں اللہ تک پہنچنا چاہیں وہاں نہیں ہو سکتا ہے وہاں کس انسان نہیں پہنچا جب حضرتِ موسیٰ اللہ سے ملافظ کرنے کی لئے گئے تو خدا نے کہا یا موسیٰ اپنے نالے کو باہر مکال جا رہا ہے اپنے نالے کو اس بادی مقدس سے باہر مکال جا رہا ہے فقل نالے اپنے نالے کو اپنے جوتیوں کو باہر مکال جا رہا ہے مجھ سے ملنا یاد ہے یہ کیا مطلب ہے یہ اس کا یعنی خدا بتانا چاہ رہا ہے یہ جوتی پر مقام دنیا ہیں جسے امام علی علیہ السلام کے اشارت فرماتے ہیں جب کسی نے جا کر امام سے خلافت کے بعد میں پوچھا دنیا بھی حکومت کے بعد میں پوچھا امام اس وقت اپنی جوتی ٹانک رہے تھے امام فرماتے ہیں کہ اس جوتی کی کیا پہل ہوئے تمہاری نگاہ میں یہ کچھ نہیں ہے اس کی کوئی خیمت نہیں ہے امام فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے لینے نگاہ میں دنیا اس سے بہتر ہے کئی پر فرمایا کہ بکری کے چبائے ہوئے نیوالے سے بہتر ہے تردی پر فرمایا میں کوئی امام فرماتے ہیں دنیا کی تجبیج اب دیتے ہیں کہ علی کے نگاہ میں اس سے بہتر ہے حکومت یا دنیا اس طریقے سے فرمایاں یہ موسا جوتی نکال کر رہا ہوں یعنی کیا مطلب ہے اپنے دل سے دنیا نکال کر میرے پاس میرے پاس آنے کے راستے ہی ہیں ایسے ہی نہیں آسکتے میرے پاس تمہارے ہاتھ نے کہا ہے موسیٰ نے کہا اسا تھوڑا زمین پر تو ڈالو جیسی ہسا کہ موسیٰ نے زمین پر اسا ڈالا اجدہ بن گیا ہوسیٰ نے مسائی نہ بارنگاں میں اس کے ذریعے سا رہا ہوں میں دشakaim میں اس کے ذریعے سا baked میں اس کے ذریعے سا دیتا ہوں میں اس کے ذریعے سے راستہ بانا ہوں فیرے صدرت موسیٰ کی تھی اگر خدا محروم تھا تو شاید موسیٰ اور گھتے میں چلے جاتے تھے موسیٰ سے خدا نے کہا موسیٰ اب زمین پر ڈا رہے ہیں جیسے ان اب زمین پر موسیٰ نے اس کو پھیڑا تو یہ سامپ بن لیا ہے اشدہ بن لیا ہے اشدہ بھئی اشدہ جو فیرون کے جادوگروں کے سامپوں کو نگل لیا ہے کافی بڑا اشدہ اب خود موسیٰ ڈرے اس اشدہ کو اٹھانے کے لیے یعنی موسیٰ کے سامنے اللہ نے دنیا کی حقیقت کھل دی کیسے کھل دی حقیقت کو موسیٰ جو چیزوں پر تمہارا دروسہ ہے یہ چیزیں اصل میں اشدہ آئیں یہ حقیقت نہیں ہے یہ دنیا جس کے اوپر تم تکیہ کرنا چاہتے ہو سہارہ لینا چاہتے ہو یہ حقیقت میں اشدہ آئی ایک سامپ ہے یہ کہ تم در گئے موسیٰ نے اشدہ سے خوف نہیں کھایا تھا موسیٰ کے دل میں یہ تھا کہ اللہ یہ کیسی نمیہ ہے یہ جس میں خدا نہیں تھا اور میرے ہاتھ میں تھی یہ یہ موسیٰ کیونکہ اللہ جب انبیاء کو امتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو پہلے مینجمنٹ سکھاتا ہے اللہ جو کہتے تھے کہ پہلے بکریوں کو دیتے ہیں بھیڑ بکری چراؤ اس کے بعد خون چلا نہ لے یہ غلط بات ہے انبیاء کے لیے ایک سوپ ہونے والی بات نہیں ہے کیا آج کل جو 21 سنچوری کے جو یونیورسٹی میں جو مینجمنٹ پڑھایا جاتا ہے کہ ان کو لے جائے کر بیابانوں پر بکری دیتے ہیں چراؤں چرانے کے لیے یا کوئی اور چانگر دیتے ہیں چرانے کے لیے مینجمنٹ کی عزت کے خلاف ہے جب دنیای مینجمنٹ کے عزت کے خلاف ہے یہ خدای نظام افتساد خدای نظام فرحان خدای نظام عبادی یہ تو بدرجہ اولا اہمیت رکھتے ہیں ان کو کیسے اللہ بھیڑ بکرے دے گا چلانے کے لیے اس طریقے سے موجزوں کے ذریعے سے انہیں انگیا کو ایکسپیرینس دیتا ہے اب اٹھاؤ جب موسیٰ نے اس اجدے ہیں کہ تم پکڑی تو اصابن گیا یعنی بے خطر جس دنیا کے اندر اللہ ہو وہ دنیا بے خطر ہو زہر اللہ امام کیا فرماتے ہیں امام علی نیجل بلاغر کی بات ہے امام علی فرماتے ہیں دنیا کے حیاتے ہیں دنیا ایکسام کی طریقے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو لطیب اور جھوہا جائے تو نارو ملائم لیکن اس کے اندر ایک قاتل زہر ہے قتل کر دینے والا زہر اگر دست دے تو انسان مر جائے اتنی خطرناک ہے دنیا ہے یعنی دنیا کون جانور کون جاتا ہے جانوروں کے موں میں جو جنگلی جانور یا درندے جو چیت پراؤڈ جاتے ہیں جانوروں کو ایک ہی مقام پر بار بار وہی لوگ جاتے ہیں جو دنیا سے غافل ہوتے ہیں بکری جاتی ہے حرن جاتی ہے گاہ جاتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر شیر کا علاقہ ہے ڈلوی جاتی ہے پھر حملہ جاتے پس جاتے ہیں یعنی چونکہ اس علاقے کے علاقے کے اڈکٹ ہو چکی تھی وہ وہاں کے دردتے وہاں کے پتے اسے اچھے لگتے تھے لیکن خطرہ بھول چکی تھی وہ یہاں پہ ایک شیر ہے جو مجھے چیل پا کر کھا جائے گا دنیا میں سے ہی ہے دنیا کی چمل دنیا کا یہ تجمل دنیا کی یہ زینت جو شیطان کے امور میں سے اسے زینت دے کر پیش کیا جائے یہ مدیریت یہاں پر حضر جائے اگر مدیریت رہبریت ہمیں نہ روکے ہم حلاق ہو جائیں اسلام نے کیوں حرام اور حلال مشخص کیا ہے یہ چیز حرام ہے یہ چیز حرام ہے یہ آپ کھا نہیں سکتے یہ آپ کھا سکتے ہو یہ آپ پی نہیں سکتے ہو یہ چیز کھا سکتے ہو لیکن میڈزار اس کی مویئن کر دیتا ہے اسلام یہ چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے ایسی جگہوں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ایسے پانی سے آپ حضر نہیں کر سکتے یہ اتنے سارے حرام اور حلال جو مکتبِ جعفری بیان کر لیے امامِ جعفری صادق نے تعلیم دیئے یہ کس کی تعلیم دیا ہے تاکہ بندہ کنٹرول میں دے تاکہ بندہ سہت و سلامتی کے ساتھ رہے اس کی ہر چیز پوفیٹ رہے تو دا ہوں یعنی یہ بہتری مثال ہے یہ ایڈمنسٹریشن کی جب بھی اسلامی نحضت شروع ہوتی ہے تو یہ آپ رکھیں اس کے اندر بعض منفعت والے لوگ جڑ جاتے ہیں اس کے اندر جڑ جاتے ہیں آپ کی نحضت میں اس لئے ہر انقلاب دیکھیں پیغمبر نے انقلاب آیا منفعت والے جڑ گئے نتیجہ کیا ہوا؟ یہ جنگیں یہ کربلا اس کا نتیجہ تھا یہ منفعت والے کون جڑ گئے تھے جبکہ پیغمبر نے بھی تاکیت فرمایا تھا پیغمبر تاکیت فرماتے ہیں جب ولی اومیہ کو دور کر دیتے ہیں آئیسولیٹ کر دیتے ہیں پیغمبر اور فرماتے بھی ہیں آلِ ابو سفیان پر خلافت آرام ہے یہ کلکر پیغمبر میں ایک سٹیٹمنٹ چاری کیا تھا یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں تھا آلِ ابو سفیان پر لیکن یہ لوگ اتنا ہی تیزی کے ساتھ خلافت سے آ کر جڑے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت کاما ایرالحاب ملے چکے تھے نہیں چلا ہے منفط والے آ کر جنگے ہمیشہ جس ارگنیزیشن میں منفط والے آ کر جڑ جائیں گے یہ تینوں ادارے خطرے میں آ جائیں گے فارحان، عبادی اور اقتصادی عبادی مزائے خطرے میں آ جائیں گے آپ کو مسجد میں وہی آدمی نماغ پڑھانے کو ملے گا جو فاسق ہوگا جو حرام اور حرام کو نہیں پہچانتا ہوگا جانے کے پاوجود اگنور کرنے والا بھلی شراب بھی کرا کر نماغ فجر پڑھائے گا جب چار ادار پڑھائے گا لوگ تاجب کریں گے تو نشن جانب نے کہا کہ ادار میں نے کم پڑھا تو اور دو رکعت اضافہ کر دوں میں یعنی ایسے لوگ لیکن حالت وہ ہوگی نماغیوں کی نماغی فاموس ہوگی کیا کر سکتے ہیں اگر رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر امت مسلمہ عمل کرتے اگر رسول اللہ نے جو بتایا تھا کہ اگر تیرے بھر 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 کو محبیہ کو دیکھ لو تو تقدیل میں چھل گھو اگر یہ بے بند امت مسلمہ کی ایسے اس کو لے لیتی آج یزید تحت خلافت پر نہیں آتی آج یزید کی خراب تعلیان اسلام میں نہ ہوتی آج یزید کے باطل منصوبوں کا شکار اسلام نہ ہوتا یعنی پہلی چیز میں اگنور کیا اس کے بعد خطرنات حملہ ہوگی جب بھی پیغمبر کی بات اگنور کی گئی وہاں پر ہوں گے جنگ اوہد جنگ اوہد میں جب جنگ جیت گئے تھے اور پہنمبر نے پچاس آدمیوں کا ایک سپائی کا ایک دستہ کہا کہ پہاڑی کے فلان چھوٹی پر جا کر پھیلے چاہے تم ہم جیتے یا ہارے ہیں تم نیچے نہ آئے وہی پر رہے ہیں یہ پہنمبر کی حکمت ہے ساری چیزیں جنگ سٹریٹیجی تھوڑی پھل کر بتائے گا پہنمبر دیوان سے سپائی آئیں گے تم لوگ عملہ کرنا یہ کرنا یہ کہے گا کہ وہاں جا کر رہے ہیں معلوم ہو جائے گا سٹریٹیجیسٹ ہوتا ہے پہنمبر اسلام کو بچانے کے لئے رہبرِ معظم یعنی بلال اسلامی چند سال پہلے کی باتیں یعنی جب یمن میں نیا نیا انڈیلہ آیا تھا اوڈیوں کے ہاتھ یمن گر گیا تھا اور سامنے آل سعود کی حکومت حجاب میں جو سعودی عرب کے نام سے وہاں کا حکومت ہے اور جنوب میں ایڈیانوسٹ پانی سارا اور کون سے راستے ہیں وہ راستے جو آزاد راستے ہیں پانی کے یعنی جہاں سے ہر کوئی جا سکتا ہے اور بلخصوص وہ راستے کافی خطرناک راستے ہیں کہ ہر قسم کی ڈیکوائیٹی ہوتی ہے ہر قسم کی چھوڑی اور ہر سینہ زور وہی سے گزرتا ہے اس دوران رہبر اپنی نیوی سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک جہاز کے ذریعے سے ایک وارشپ کے ذریعے سے اتنے لوگ یا ایک وقت جو ایک کشتی میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ کہ جاؤ فلانجلہ پر ٹھہر جاؤ انڈیا نوشن میں یمن کے جنوب یمن کے ساؤ وارٹرز میں رہبر نے اٹھتا ہی کہا جاؤ فلانجلہ پر ٹھہر وہاں پر یا ماموریت دی وہاں پر نیوی چلی گئی دو مہینے ہو گئے تین مہینے ہو گئے چھے مہینے ہو گئے یہ جو شپ کے اندر تھے ایلانین میں بھی انہیں زرہ کچم ہونے لگا آخر یہاں پر ہماری ڈیوٹی کو دھلی دے ان کے ذہنوں میں یہ تھا شاید جو پائلیٹس آتے ہیں چور دریائی چور ان سے جن کرنے کے لئے ہم بھیجا گیا یہاں پر ان کے ایگوں پر ایک تھپا ہونے لگا کہ ہم لوگ میں بھی ہم بڑے حملہ حملات کا جواب دینے والے کیوں ہمیں چوروں سے لننے کے لئے جگہ پر بھیجا گیا جگوائٹس کی جگہ تھی وہ چند دن بعد معلوم ہوا کہ وہاں سے امریکن سے پارا یمن کی طرح تاکہ شومان سے سعودی مارے اور جنوب سے یمن سے یمن کے اندر امریکن حملہ پر ایک سٹریٹیجی امریکن کی رہبر کی وسیم ہی گا دشمن پر امریکن کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ یمن پر حملہ کریں یمن جنوب کی طرف سے بچ گیا یمن یعنی اسے کہتے ہیں پیلنبر کی سٹریٹیجی کو فالو کرنے والے جنگ کے اوہد میں پیلنبر فرماتے ہیں کہ تم پچاس آدمی اس دردے کے اوپر اس پاڑی کے چھوٹی کے پاس چاہے ہم جنگ جیتے ہی آ رہے تمہیں نیچے نہیں آنا چاہیے لیکن یہ لوگ نہیں سمجھے لوگ سمجھے کہ ہمیں چھوڑ دیا کہ لوگ غنیمت جما کر رہے ہیں اگر ہم بھی وہاں پر ہوتے تو ہم بھی غنیمت جما کر رہے ہیں چھوڑ کر آ گئے دشمن کے پیچھے سے غافل گیرہ نے حملہ کیا جو تین چار لوگ رہ گئے سپاہی وہ شہید ہو گئے آپ نے وہاں ذمہ دار تھی ہے منفاع پسند جہاں پر شامل ہو جائے اپنا نفاع دیکھنے والے شامل ہو جائے وہاں پر اسلام پر دربے پڑھیں گے بہت دربے پڑھیں گے تاریخ میں کہ اس کوئی مثالیں گزری ہیں بے شک گزری ہیں میں ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں آپ کی ذریعات کو نہیں فتم کرنی خود حضرت موسیٰ کا دور اگر آپ دیکھیں گے یہ تینوں کیارکٹرز پائے جاتے ہیں اقتصادی کیارکٹر فرہنگی کیارکٹر اور عبادی کیارکٹر تینوں کیارکٹرز پائے جاتے ہیں اقتصادی حارون میں اس کے بعد میں بہت کئی بات ڈسکلپی کیا ہوں خود زیب پیلس میں اور دیگر جگہوں پر بھی جو خود اس کے ریوز باقی ہیں ابھی نہیں اس کے اوپر زیادہ کہہ رہا ہی ہے نہیں جانا چاہتا ہوں فرہنگی کیارکٹر سامری اور یہ تیسرا کیارکٹر عبادی کیارکٹر ہوادی کیارکٹر یعنی ریلیجیس فگر اسے کہا جاتے ہیں کافی اثر لیں ریلیجیس فگر اس کا نام ہے بالم بھورا بالم بھورا بہت کہتے ہیں بالم بھورا بہت کہتے ہیں بالم بن بھورا یہ شخص کون تھا حضرت یموسیٰ کے قوم کا ریلیجیس ایڈ یعنی ہماری زمان میں مولانا خدا کی نزدیک کافی اس کا مرتبہ بڑا تھا بالم بھورا مبلر حضرت موسیٰ تھائی یعنی موسیٰ کے احکام کو لوگوں کے سامنے پہنچنا ایسے ہی نہیں آخرہ لوگوں کو تشنگی سے باہر نکالنا ان لوگوں کو مطمئن کرنا بالم بھورا جسے مستقابد دعواء کہا جاتا ہے یعنی دعائیں دعاؤں کا قبول ہونے کا مرکز اس میں آزم تھا اس کے پاس اس میں آزم اس کے قانی دیکھیں کہ تو واقعاً خصورت دنیا وال آخرہ والی قانی جو قرآن سورہ آراف کے آراف میں آیت ایک سو پچھتر اور ایک سو چھتر ان دو آیتوں کے اندر بالم بھورا کا نام لیے بغیر اس کے حضر کو بیان کر رہا ہے ان آیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن کس طریقے سے بہت پاس نتیجہ نکال دیں ایک عالم کا کردار کیسا ہونا چاہیے قوم کے درمیان کہ عالم کے اوپر یعنی ہر چیز عالم کے ذمہ داری میں فرہن کے بربادی و آبادی عالم ذمہ دار اختصاب کی بربادی و آبادی عالم ذمہ دار ہے اسی لئے امام علی نحجد بلالوں میں فرماتے ہیں میں نے تجہ رکھ گئی رکھیں کہ فقدر تکمہ بن ربا جو بھی فقس سے ہٹ کر تجارت کرے گا علم دین سے ہٹ کر تجارت کرے گا یعنی بغیر جانکری کے خوانی میں خدا کے بغیر جانکری کے تجارت کرے گا وہ حرام پیسوں میں انمولد ہو جائے گا ربا میں انمولد ہو جائے گا سور میں انمولد ہو جائے گا غلط پیسوں میں انمولد ہو جائے گا اس لئے عالم کا خیردار صرف عبادی مسائل نہیں ہے عالم اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ سب نماز کریکشن کریں روزے کو کریکشن کریں جوا کی عبارت کو کریکشن کریں قرآن کی آیات کو عبارتوں کو کریکشن کریں حرام حضار لطا ہے بھائی نمولد ہو یہ شاکیہ تو تو یہ یہ اس کا پاٹ ہے یہ اور چھوٹا سا پاٹ ہے چھوٹا سا پاٹ ہے عالم وہ ہے جو معاشرے کی اسطلاح کریں عالم وہ ہے جو امام کے ظہور کے مختمہ پڑھیں عالم وہ ہے جو اپنے اندر کے شیطان سے لے کر معاشرے کے شیطان تک کو توڑے عالم وہ ہے معاشرے کے علاوہ شیطانِ ادبر کو بھی توڑے عالم اسے کہتے ہیں یعنی وہ شخص جو شیطانِ ادبر کے مقابل میں ٹھہر جائے وہ شخص جو طابوتی پولیسیز کے مقابل میں ٹھہر جائے اپنے دین کو بچائے اپنے لوگوں کو بچائے اپنے امت کو بچائے اسے عالم کہتے ہیں ورنہ بہت سارے ایسے علمائیں جو محراب جن کا بزنس کا ایک سٹال ہے ممبر اوہ غیدہ ممبر اگر دیکھا جائے تو یہ تو فلی بزنس ہے پیسوں کا مرکز با خائدہ تجارت ہوتی ہے ممبر ایسا ان کی ایتوں کا مرکز یہ عالم ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے نہیں لینا چاہیے ایسی بات نہیں ہے لیکن بزنس نہ بنایا ہے اب میں ہے ابحث بیا خرم کن کو بزنس بنا رہے اوہ ایک خام کی بروازی عالم کر سکتا ہے ایک خام کو جنت قابل بھیج سکتا ہے ایک خام کو جانت وانت میں عالم نہیں بنا سکتا ہے اگر وہ صحیح تعلیمات کا استعفادہ نہ کرے تو آج جتنی بربادیاں ہوں کے اندر نظر آدھی ہیں ہم لوگ کہیں نہ کہیں اس کے پاتھ ہیں کہیں نہ کہیں ہم لوگ پاتھ ہیں اور ہمارے لئے اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم تاریب کریں دوبار اصلاح سب سے بڑی ذمہ داری با علم باورہ ایک عالم تھی لیکن کیسا علم صدرہ تھی عالم باورہ مستجاب الدعوات یعنی اس کے دعائیں قبول ہوتی تھی پاک روحانیت اس کے پاس تھی اسے لوگ جا کر دعا کرنے کو کہتے تھے دعا کرتا تا قبول ہوتی تھی اور لوگ اس کی بات سنتے تھے بہت جگہوں پر ایسا ہے موسیٰ سے زیادہ اس کی بات سنتے تھے ایک نبی سے بڑھ کر اس کی بات سنتے تھے اتنا ٹرسٹ بینٹ کیا تھا یہ لوگوں اور امت کا ہر چیز دشمن نے سب سے پہلے سے آتے تھا نتیجہ کیا ہوا قرآن یہاں پر آواز دے رہا ہے آراق میں وَاتْلُ عَلَيْهِنْ نَبَئِ اللَّذِي آتَيْنَوْ آیَاتُمْ وَاتْلُ عَلَيْنَبَئِ اللَّذِي آتَيْنَوْهُمْ یعنی خدا کہہ رہا ہے اور انہیں اس شخص کی خبر سنائے جس کو ہم نے آیتیں دی تھی شانیاں دیا تھا اللہ کیا نشانیاں تھی؟ اس میں آزام اسے دعا خبر ہوتی تھی جو دعا کرتا تھا وہ پوری ہوتی تھی بارش نہیں بارش کی دعا کی بارش آلیں اتنا ایکسپیکٹ تھا اللہ کے نمتی جیس کے بارے میں فَنْسَلَخَ مِنْهُمَا پھر وہ ان آیت سے بلکل الگ ہو گیا ہڑ گئے راستے سے منحریف ہو گیا پھر خدا کہتا ہے فَادْقَهُشْ شَيْطَانُ فَتَانَ مِنَ الْغَوْبِينَ اور شیطان نے اس کا پیچھا پکڑا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا یعنی پہلا شرم جس پہ شیطان حملہ کرتا ہے خوم کاری اس لئے کہتا ہے کہ مسجد میں عالم کو رکھو دیکھ سمجھ کر دو ہی ایسا نہ ہو کہ غلط سفارت ہو جائے شیطان پہلے عالم کو پکڑتا ہے یہ ہی کر سکتا ہے ہمارا کام بہترین جوک کر سکتا ہے شیطان پکڑ جائے اس کو پھر آگے فرماتا ہے خدا وَلَوْشِئِنَ لَرَفَعْنَاهُ بِهَوْ اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلند کر دیتا ہے یعنی جس غلط راستے کے ذریعے سے جا کر وہ اپنی روضی کمار آتا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ہی راستے پر رہتا تو میں اسے اور بلند کر دیتا اللہ کی دیگی روضی پر چھوڑ کر تاہول کی طرف چلے گا اتبا کرنا شیاطین کی لعالمِ بہورہ دشمن نے خرید لیا تھا اسے کہا کہ موسیٰ کی قوم پر نفرین کرو وہ اس نے کہا کہ نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس موسیٰ کی قوم پر خدا کی رحمت ہے فرشتے ساتھیں مدد کرتے ہیں میں کیسے اس کے اوپر نفرین کروں دیرے دیرے سے اسے اپنے ٹریک میں دیا دشمن یہاں تک کہ موسیٰ کے دشمن کے ٹریک میں موسیٰ کالب چلا گیا اس کے بعد نفرین کرنے کے لیے پیسہ لے گیا جو جو وہ چاہتا تھا اس کا ڈیمینڈ پورا ہوا جس گدے پر بیٹھ کر وہ پہاڑی پر نفرین کرنے کے لیے جا رہا تھا گدہ رک گیا جب زیادہ مارا تو گدے نے تذتورِ الہی کہا کہا اس بدبخ سے میرے پید آگے نہیں بڑھ سکتے جس قوم پر تم بدبخ چلنے جا رہا ہے وہ خدا کی برگوزیدہ قوم گدے کو اس نے ختم کیا خود آگے بڑھا نتیجہ یہ ہوا کی اس کے اندر سے اس میں آدم قائد ہو عالم بورا پھر آیا دشمن کے ساتھ بیٹھا دشمن خریدا ایم آئی سکس ایجنٹ بن گیا اور کہا کہ امت کے انحراف کے لیے کیا بلیننگ تمہارے پاس ہے عالم بورا یہ نہیں کہتا دشمن کو جاؤ حملہ کرو جاؤ حملہ کرو تیزی کے ساتھ مارو ان کے اوپر ختم کر دو بالا میں بورا کہتا ہے کہ ایک راستے سے اس قوم کو موسیٰ کے پاس سے ہلا سکتا ہے کون سا راستہ کہا کہ تھوڑے خوبصورت لڑکیوں کو ہائر کرو دیکھیں یہ البتہ جاہیئیت کے سبجیکٹ میں بھی لاؤں کا اس کو تھوڑے لڑکیوں کو خوبصورت عورتوں کو ہائر کرو ان کے ہاتھ میں اجناس دو پروڈیکٹس دو کہ وہ موسیٰ کے قوم کے مردوں کو جا کر بیچیں مارکیٹنگ کریں بیچیں ان کے فران یا لباس کا فران اس طریقے سے رکھیں کہ موسیٰ کے دو جوان مار بہتنے لگیں اور جب ان کے اندر زنا کی بیماری آ جائے گی یہ موسیٰ سے دور ہو جائیں گے ان کو یہ کہ دو ہر گناہ صحیح ہے اگر تم موسیٰ کے ساتھ ہو تو گناہ تمہارا حساب بھی نہیں آئے وہ قوم برورد ہے یہ ہوتا ہے دشمن کا ایجنٹ کہ کیسے کرتا ہے آج کیا ہے دشمن کے ایجنٹ کی طرف سے ایک مذہب کو کوئیوب کرنے کے لئے تم چاہتے جو بھی گناہ کرو اگر ولایت اہلی دل میں تو محبود ہے ہے نا کہاں سے یہ پولیسی وہی سے موسیٰ کی قوم سے میں پالا موسیٰ کے ٹاپ ٹک میں کہہ چکا ہوں موسیٰ کے حالات آخر الزمان کے حالات ایک ہیں وہ اس زمانے کے حالات ہیں یہ اس زمانے کے حالات ہیں لیکن سیاستیں ایک ہی ہیں امام زمان آج وہ امام زمین تھے موسیٰ ارد مقدس کے امام تھے امام زمان زمان کے امام ہیں دونوں کے حالات ایک ہیں اگر ان کے حالات ہم سٹیڈی کریں گے آج کے یہ حالات سے بچ جائیں گے ایک عورت کو مارکیٹنگ میں رکھا گیا اجناس کے جس کے ساتھ جس زم فرموشی کے ذریعے تھے ان کے ایمان کو دائل کر دیا گیا ایک شخص موسیٰ کی خیمے میں ہم سے یہ بات کہتا ہے موسیٰ کہہ ہمیں بہتا ہے آپ میرے نبی ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے خیمے میں جا کر اعوذ باللہ پہلے بعد سے گرفتہ ہو جاتا ہے پہلے بعد میں اس عقید ایک کے ساتھ کی پہلے ساتھ تو موسیٰ ہیں لیکن کیا ہمیں دشمان نے اپنے دام میں دال دیا تھا اللہ کہہ رہا ہے اگر اس سے حکر وہ ایک چیزیں چاہتا ہے اگر ہم چاہتے تو اسے انہیں آیتوں کے سبق بلند کر دیں کیا آیتیں تھی اس کے پاس علم الہی تھا اسے کہتے ہیں علم 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 الہی لیکن اگر بیش دے اگر دنیا کے بس اس علم کو بیش دے ناؤد کرنے کے لئے بیش دے انسانیت کو جنہوں شیطان سے بھی بکتا رہے ہیں اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے ایسے شخص کے پیچھے اس کے احقام نہیں لے جا سکتے ہیں اس کے پیچھے ہیں وَلَا ٹِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْعَرْضِ لیکن وہ خود زمین کے بلگے پہ ہے اللہ اکھانا چاہتا تھا اس کے علم کے ذریعے تھے اس کے تقویٰ کے ذریعے تھے لیکن وہ خود زمین دیر ہوگی گر گئے ہیں انسان تو عز و منتشاہ وہ تو ذل و منتشاہ این خود انسان ذلت کے اس نرگے میں جا کر خلج جاتا ہے وَالْتَبَعَ حَوَا اس نے فائشہ کی پیروی کی یعنی میرے احقام کی پیروی نہیں کی اس نے میں نے جو حرام 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 حلال مشخص کیا اس کی طرف وہ نہیں گیا بلکہ اپنی فائشہ تے نفس کی اتباد اسی لیے وہ گر گیا فَمَثَلَهُمْتَ مَثَلِ قَلْبُ اس کی مثال سے اُتھے جیسی مثال اللہ نے کسے دیا اُتھا ایسے لوگوں پر اللہ نے قرآن میں اُتھا کہا یا گدھا کا مَثَلُ الَّذِينَكَ مَثَلِ الْحِمَارِ یَعْمِلُواْ اَسْفَارَ سورِ جمعہ میں ان کی مثال تو ان گدھوں کی طرح ہے جو کتابوں کو اوپر لے کر چھتے ہیں بوش سورہ میں کتاب ہوگا لیکن ان نہیں ہے ان کے پاس مَثَلَهُمْتَ مَثَلِ الْقَلْبُ ان کی مثال تو کُتھے جیسی ہے یعنی کیا مطلب کُتھے جیسی ہے اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسُ اگر اُس پر حملہ کر دو تو بھی دبان باہر لے کرے گا کتاب اُس لئے کہ اوپر بتا رہاں اَوْ تَتْرُقُوا يَلْحَسُ اگر چھوڑ دو تو بھی دبان باہر نکالے گا کتاب یعنی جہاں سے ملے ہو لے گا کسمن کے پاس سے لے گا اگر نہیں تو دوسری راستے سے لے گا تو خدا بند ایک مطال کہہ رہا ہے کَذَلِكَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آئیَاتِنَا یہ ہوا اُس خون کی مثال ہے جو ہمارے آیات کو جھوٹلاتے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے پیغمبر سے فقصو سے الخصاص پیغمبر جن سٹوریز کو بتاؤ لوگوں کے ساتھ یہ حقیقی واقعات کو بتاؤ لَأَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ تاکہ ان لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کتنا فروردگر نے یہاں پر کیسے کیسے عذاب میں مقتلع کیا اگر ایک عالم ایک مدھرف راستہ ایک بیار کر دے کیونکہ عالم ہوتا ہے جس کی توقع امام امام کی توقع میں شامل ہوتی ہے امام امید رکھتا ہے امام چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں کام بندا یہ میرے لئے نسرت کرے گا یہ میرے لئے راستہ بنائے گا تو میرا دہور ہوگا آ جائیں آج راستے بن رہے ہیں جس راستوں کے دمیان دنیا نے نہ جانے کیا کیا پھینکا تھا تاکہ پیغمبر دامیان نہ ہو کیا نہیں پہنگا کیل پیچھائے کچھوں پھینکتے تھے نجازتیں راستے میں ڈالتے تھے جانوروں کے پیٹ کی اوجیڑی جس میں نجازتیں وہ پھاڑ کر پیغمبر کے سامنے پھینکتے تھے راستہ بلوک کرتے تھے پتھر مارتے تھے کیوں؟ تاکہ پیغمبر اپنے حدف کو پیادا نہ کر سکیں آج بھی بھائی ہے آج بھی امام زمان اکان الالوالفیدہ کے آنے کے راستے میں دشمنوں نے کیا کیا بچھایا آل سعود جیسے نجازت کی تچھرے کو پیچھ میں ڈالا دنیا نے اچھایا تاکہ امام نہ دائش جیسی گندگی کو پیچھ میں لائے ان کی گندگی ایڈیالوجی کو پیچھ میں ڈالا تاکہ امام نہ ہے اور امام انتظار میں ہے کہ جس وقت میرے ہی علماء میرا راستہ بنائیں گے تو میں ضبور کروں گا امتحانات میں ہے آج انسان امتحان دے رہا ہے اس لئے اس کے پاس ایک سیف ریڈرشپ ہے اس لئے امتحان دے رہا ہے انسان آج میں نے پہلی تقریب میں غالباً آپ کے ساتھ نے ایک مثال پیش کی تھی چھتوے امام کے دور کے ایک شخص آتا ہے آکر کہتا ہے کہ یہ اپنے رسول اللہ دل اوپر سختی ہے امام نے فرمائے جا صاحب رکھو مالت مانگا لازل صاحب رکھو پھر چند دن پہایا کہنے لگے اپنے رسول اللہ یہ مشکلات گرا گئے امام نے فرمائے صاحب رکھ کر تیسری مرتبہ آیا مشکلات پیش کے امام نے فرمائے صاحب رکھ کر چوتھی مرتبہ آیا گریان امام سمجھ گئے اس کا بچہ مشکل میں امام نے فرمائے جا تیرا بچہ محمود ہے اسے کہتے ہیں آخر الزمان کی سختیاں جتنی سختیاں برتاش ہو سکتے امام غیبت میں بیٹھ کر دعائیں دے سکتا ہے صبر کرو تمہارے پاس طاقت ہے اسرائیل سے مقابلے کی طاقت ہے امریکہ سے مقابلے کی طاقت ہے آل سعود سے مقابلے کی طاقت ہے دشمنان اسلام سے مقابلے کی طاقت ہے جس دن یہ قیفیت ختم ہو جائے گی جس دن انسان کے بدن سے طاقت ختم ہو جائے گی اب وہ اس سے بڑھ کر برداشت نہیں کر سکے گا اس وقت امام پھول اٹھیں گے اور دیں گے خدا یا بشریت کے انتہان کب آف ختم ہو گیا آپ مجھے جانا ہے یہ راستے کون بنا سکتا ہے صرف آلیم بنا سکتا ہے جب امام مسئیبت میں پڑ جاتا تو کس کو بلاتا ہے آلیم کو بلاتا ہے پاپی کو بلاتا ہے امام مسئیبت نے آلی کلا رجل فقیبت حبیبت نے مزا آیا ہے امام کربلا کے راستے پرما دیں گی ہر کوئی ایک علم کھا لے گی ایک علم اضافہ آگیا آپ کا کسی نے پوچھا عباد اللہ سے مولا یہ علم اضافہ ہے مولا یہ علم اضافہ ہے یہ علم جن یہ علم جس کا اس کے ہاتھ تک پہنچے گئے جیسے ہی حبیب آئے امام نے اس علم کو بکیو آیا ہے میں امنا کے لشکر کا سردار بنائے مولے تھے حضرت حبیب حضرت حبیب بنی اصد کی خبیلے سے تعلق تھے میں نے اپنے بیان کیا تھا بنی اصد یہاں تو ایکسٹریم دشمنی میں تھے بعض جیسا حرمدہ بنی اصد کا تھا بنی اصد یا ایکسٹریم دوستی جو جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب مسلم ابن اصد سجا حبیب ابن مظاہر نے اپنے خبیلے سے خود حبیب کو ملا کر گیارہ لوگوں کو دے امام انسین کے طرف میں گیارہ لوگ ہی ہوتا ہے عالم عالم امام کی نصرت کیلئے لوگ بڑھاتا ہے ناصر بڑھاتا ہے امام کی نصرت کیلئے ناصر بڑھاتا ہے حبیب نے کیا ہو آئے اس وقت حبیب آئے جس نفس شدت کے ساتھ عوام اللہ کو ضرور رکھتے ہوئے آئے امام خوش ہو گئے دور سے جب دیکھا سی آئی آ رہی ہے اگر جو غبار ان کی بھی دیکھا انہوں نے پڑھنا ہے ان کو اس دن بار پہ پہنچے اگر آپ پچھپن کا دور حبیب آ رہا ہے جیسے ہی نزدیک آئے امام نے اپنے گلے سے رکھا ہی نزدیک آئے 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 یہ آپ کے بھائی کے ساتھی حبیب ابن مظاہر آپ کے بھائی کے نصرت کے لیے زینب کا دل تھنڈا ہو گیا اللہ اللہ جو بھی آتا تھا لشکر دشمن جب بھی پوچھتی تھی حضرت زینب کہتے تھے کہ کھولی کا لشکر آیا ابن زیاد نے اتنے حضرت دشکر بھیجا ہے عمر ایسید کی طرف سے اتنے لوگ اور اضافہ ہوتے ہیں حبی حضرت زینب کے پان میں یہ بات نہیں آئی کہ کوئی بھائی کے مدد کے لیے کیا ہے جب حضرت گیا آتا ہے اب ابن انتظار نہیں کیا موسلم ابن خورت سجا کو لے کر چلے اللہ حضرت خدا جزائے قید حبی ابن مزاد ہے اب ابت اللہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نماز کا وقت تھا امام سے کہا کہ اجازت دے میں جا کر اس لشکر آتا سے اتنا کہوں کہ تھوڑی دیر جنگ روپ دیا جا رہا تھا کہ اسے نماز پڑھیں جب حبیت کہے آواز دی اے عمر ایسید کا لشکر توڑی دیر کیلئے روپ جا حسین ابن علی نماز پڑھیں حسین نام پہ ایک دشمن اس نے آواز دیا چیخ کرتا اے حسین تم کیوں نماز پڑھ رہے ہیں تمہاری نماز تو قبول ہونے والی نہیں ہے حبیت کے بدن پر لرزہ پڑھا انہوں نے آواز دی اے ظالم اے فاسد اے نجیہ نجیس اولاد تیری نماز قبول ہو جائے اور وہ فردند زہرہ کی نماز قبول ہے جیسے یہ رجس کیا تو وہ ظالم حملے کے لیے آئے ہیں بہت روایت میں وہیں پر جن سرو بھی بات میں نماز کے بعد حبیت کہے جن کرنے کے لیے یہ کثیر تعداد دشمنوں کو واصل ہے جہنم کیا اللہ اللہ رسول کا دل تڑپ رہا ہے کہ ایک ایک صحابی جائے اور شہید ہو جائے ایسا لگ رہا تھا اسے ان کی تنہائی بڑھتی جا رہی ہے کوئی اسے ان کی طرف نہیں ہے نسرتوں میں ناصروں میں کمیاتی نظر آ رہی ہے بس ایک وقت وہ آیا میدانِ کرولا سے حوال آئی یا باپ دل اللہ اب پر میرا سلام ہو گیا کہ امِ قرآن بپا ہو گیا حسین اٹھتے ہیں مقتل کی طرف چلے دیدہ کی بھوڑا حبیب مقتل میں پڑا ہوا ہے جنازہ کے تین اور تلوار کے رشاد سفید داڑی کون میں رنگی نو چکی ہے اللہ لعنت اللہ 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 اسلام مسلمین کی معیت و نصرت فرمہ جہاں جہاں پر مبین انڈی جان مال حزت عبرو کی حفاظت فرمہ فلسطینیوں کی حفاظت فرمہ یمن بھروں کی حفاظت فرمہ سیریہ کی حفاظت فرمہ علاقیوں کی معیت فرمہ اور دیگار یہ جتنے دشمن ہیں اور دیگار ان سب کو اس کا نابود فرمہ مکہ اور مدینہ کو علی سعود کے نجیس ہاتھوں سے نجات فرمہ افغانسلان کی حفاظت فرمہ وہاں کے ممیلین کی حفاظت فرمہ دیگار انہوں نے انگلہ کے اسلامی کو طول لغم رکھا فرمہ اسلام و مسلمین کے پرچنے روح فروح فروح فرمہ پرچنے کوف و نفاق فروح 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 فرمہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمہ ہم سب کون کے آبان ہم سال مخلاص فرمہ رب بنا تبا قلیم محمد نگلی محمد موسیقی موسیقی موسیقی